ہلو اور بیلکم تو مائی چینل ٹیسٹ آف ہوم فوڈ بچھ شیف عمر میں آپ کا بہت بہت شوارت ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر آل آپشن پریس کیجئے تاکہ آپ کو میری نئی ریسی پی کا نوٹیفکیشن مل سکے تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں تو اب میزرمنٹ کپ سے ایک کپ انڈیا گیٹ باسمتی رائس لے ہیں رائس آپ کسی بھی برانڈ کے لے سکتے ہیں اور میزرمنٹ کے لیے آپ کپ کٹوری یا بول کا یوز کرسکتے ہیں اور اب رائس کو نارمل پانی میں تین سے چار بار اچھی طرح سے دھو دیں گے تو رائس کو اچھی طرح نارمل پانی میں دھو دیا ہے اور اب رائس کو چالیس سے پینتالیس منٹ کے لیے بھگو کر رکھیں گے اگر آپ نارمل رائس کا یوز کرتے ہیں تو کم سے کم تیس منٹ کے لیے بھگو کر رکھنا ہے تو اب گڑے میں چار چمس گھی ارڈ کریں گے یعنی قریب چار ٹیبل سپون اور گیس فریم کو لو ہی رکھیں گے اور گھی کو تھوڑا گرم ہونے دیں گے تو اب دو سے تین ہری لائچی اور چار سے پانچ کلوز ایڈ کریں گے اور گھی کے ساتھ ہری لائچی اور کلوز کو چٹکنے دیں گے اور اب اس میں ایک ٹیبل سپون کاجو ایڈ کریں گے اور ایک ہی ٹیبل سپون سلائس کے ہوئے بادام ایڈ کریں گے اور تھوڑے سے بھون لیں گے تو اب ایک ٹیبل سپون سلائس ناری لیڈ کریں گے اور سبھی ڈرائ فروٹس کو دھیمی آز پہ لائٹ گولڈن براؤن ہونے تک بھونیں گے تو اب ڈرائ فروٹس لائٹلی گولڈن براؤن کلر میں ہو گئے ہیں تو اب اس میں سے تھوڑے ڈرائ فروٹس گارنش کے لیے نکال لیں گے اور اب اس میں میزرمنٹ کپ سے دو کپ پانی ایڈ کریں گے اور اس کے بعد اچھی طرح سے بوائل ہونے لیں گے تو اب اس میں پنچ آپ اورنس ریڈ فوڈ کلر ایڈ کریں گے تاکہ جردہ رائز کے اندر اچھا کلر آئے آپ کلر کی جگہ سیفرن کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو پانی اچھی طرح سے بوائل ہو گیا ہے اور اب اس میں تین سے چار ڈرائپ کیوڑا ایسن سیٹ کریں گے اور ایک ٹیبل سپون کسمی سیٹ کریں گے اور پانی کو ہائی گیس فلیم پہ پوائل ہونے دیں گے تو پانی اب اچھی طرح سے بوائل ہو گیا ہے اور اب اس میں رائز سیٹ کر لیں گے اور رائز کو ایک بار مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہائی گیس فلیم پہ رائز کو پکنے دیں گے یہ دی آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے اور میرے چینل کو اپنے فرنڈ کے ساتھ شیئر کیجئے تو گرم دودھ میں تھوڑا کیسر بھگو کر رکھا ہوا تھا وہ ایڈ کر دیں گے اور اب کیسر کو رائز کے اندر مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہائی گیس فلیم پہ رائز کو بوائل ہونے دیں گے ہائی گیس فلیم پہ رائز کو بوائل کرنے سے آپ دیکھ سکتے ہو پانی ایوپریٹ ہو گیا ہے تو اب گیس کو میڈیوم کر دیں گے اور رائز کو پکنے دیں گے یہ دی آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو لائک پٹن جرور پریس کیجئے تو اب آپ دیکھ سکتے ہو رائز میں سے قریب قریب پانی ایوپریٹ ہو گیا ہے اور آپ گیس فلیم کو میڈیوم ٹو لوگ کر دیں گے اور رائز کو تھوڑا پکنے دیں گے تاکہ اس کا کمپلیٹلی پانی ڈرائی ہو جائے تو اب رائز میں سے پانی کمپلیٹلی ڈرائی ہو گیا ہے اور اب اس میں میزرمنٹ کپ سے ایک کپ چینی ایٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ڈھککن لگا کر دھیمی آج پہ ایک سے دو منٹ کے لئے پکنے دیں گے تاکہ چینی اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے میٹھا آپ اپنے ٹیسٹ کے انصار کم میں زیادہ کر سکتے ہیں تو چاول کو ڈھککن لگا کر پکاتے ہوئے ایک سے دو منٹ ہو گئے ہیں اور اب رائز کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور دھیمی آج پکنے دیں گے جیسے ہی چینی میلٹ ہوگی اس میں پانی ریلیز ہونا شروع ہوگا تو چینی رائز کے ساتھ اچھی طرح سے میلٹ ہو گئی ہے اور رائز اچھی طرح سے پک گئے ہیں اور اب گیس کو سیچوب کر دیں گے اور ڈھککن لگا کر آٹھ سے دس منٹ کے لیے رہنے دیں گے تاکہ کئی رائز کے اندر کچھاپن ہے تو وہ کچھاپن سٹیم سے نکل جائے تو جردہ رائز کو ڈھکن لگا کر رکھے ہوئے دس منٹ ہو گئے ہیں تو اب آپ دیکھتے ہو رائز بہت ہی اچھی طرح سے کھلے کھلے ہیں جردہ رائز کو میٹھے چاول بھی بولتے ہیں اور پیلے چاول بھی بولتے ہیں تو اب ہمارے یہ جردہ رائز بن کر تیار ہے تو اب گرما گرم جردہ رائز کو پلیٹر میں ڈال دیں گے اور اس کے بات پلیٹ میں ایرنج کر دیں گے تو میرا ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد تو پھر ملتے ہیں نیکس ریسیپی کے ساتھ تھانکس فور وچنگ مائی ویڈیو اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے اگر آپ کو کوئی کمینٹ پلیز رائٹ داؤن کمینٹس باکس